بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ سے بیس دن میں بھائی آپ کا کبوتر میں جسم میں مکمل گوشت بار آئے گا اور مکمل سید یاب ہو جائے گا آپ کا کبوتر جتنا پرانا سوکڑا ہو چائے نیا ہو چائے پرانا ہو انشاءاللہ بلکل تاندرست اور ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کبوتر اڑنے کے قابل بن جائے گا چلتے ہیں بھائی ویڈیو کے تحصیلات میں ہاں دوستو ویڈیو کے تحصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور سات گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہاں دوستو ایک اور بات کہتا چاہوں کہ میں نے ایک لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے وہ ہمارے دوست جو قصور میں رہتے ہیں ان کے چینل کا لنک ہے وہ اچھی اچھی چھتوں پر جاتے ہیں قصور کی چھتوں پر قصور شیئر کے مختلف اصلاد محترم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے قبوتروں کا شو کرواتے ہیں اور انٹرویو لیتے ہیں آپ بھی اس کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ان کے چینل کی ویڈیو کو واج ضرور کرنا دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے ترسلات میں دوستو ایک انجیکشن ملتا ہے انجیکشن کا نام ہے آئی میک آئی میک یہ سامنے تصویر لگا دی ہے انجیکشن کی دوستو اس کی طرف سے لینے ہیں انجیکشن آپ نے بھئی اس کو پلانے کا طریقہ پہلے میں بتاؤں گا بعد میں میں اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا پلانے کا طریقہ کار یہ ہے قبوتر کو جتنا پرانہ بھی سکڑا ہو چاہے نہیں آؤ یہ دس پندرہ بیس دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا جتنا بھی اس کے اوپر سے ماس ہٹا ہو گا ہے انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائے گا دوبارہ بھار جائے گا اور مکمل اڑنے کے قابل ہو جائے گا دوستو تین کترے صرف صرف تین کترے حالی پیٹ صبح قبوتر کو پلانے ہیں اور ایک گھنٹے تک کچھ بھی نہیں دینا اس کو کچھ بھی نہیں دینا اور ایسا لگے گا جیسے یہ نشے میں ہے قبوتر دوستو ایک گھنٹے کے بعد اس کے آگے سے پانی رکھنا ہے اور ہٹانا نہیں ہے جتنا مرضی ہے پینے دینا جو ہتم ہو جائے دوبارہ اس کو آگے پانی ڈال دینا ہے کہ پیتا جائے اور اس کا ایک اور بھی فیدہ ہے کہ جس کتر کے اندر کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے مر کے باہر نکل رہتے ہیں یہ پانی پیتا جائے گا اور بیٹھے کرتا جائے گا اور اس پرسیجر کو ایک دن کرنا ہے اور دو دن چھوٹی دے کر دبارہ اس کو تین کترے پلانے اسی طرح سے پھر دو دن چھوٹی دے کر پھر اس کو پلانا ہے اسی طریقے سے دوستو دس پندرہ دن آپ نے یہ پرسیجر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا مکمل فٹ ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ون پوائنٹ سرنج سرنج کا ون پوائنٹ ٹکہ لینے اور اس کی جلت میں لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو چار دن چھوٹی دے نہیں ہے چار دن بعد جا کے دبارہ ون پوائنٹ اس کو جلد میں لگانا ہے اسی طرح یہ بھی تین دفعہ اس کو لگانا ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر مکمل فٹ ہو جائے گا اور بتاتا چلو کہ اس کے آگے دانے بھی جو مرضی ہے ڈالو دانے ڈالو بورے ڈالو جو بھی ڈالو انشاءاللہ یہ کبوتر خائے گا اور مکمل سے تجاب ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی لائک دینا شیئر کرنا کمنٹس کرنا سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ نے کے بعد لائک دوستے ww て اللہ